دوستو آج منجی ساداکارہ کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اس نے بہت کم وقت میں بہت بڑا نام کم آ لیا ہے چھوٹے سی چھوٹے سٹار سے لے کر بڑے سے بڑے سپرسٹار کے ساتھ کام کر چکی ہیں ساتھ ہی ساتھ اپنی چھوی اس قدر لوگوں کے دل میں بنا لی ہے کہ جو جنمو جنمو تک ان کے ساتھ رہے گی دوستو یہاں پر میں بات کر رہا ہوں آلیا آڈوانی کی اب آپ سوچ میں پڑے گئیں کہ یہ آلیا آڈوانی آخر کون ہے تو دوستو آپ کو جانا کر تھوڑی حیرانی ہوگی کیارا آڈوانی کا تو ریل نیم اصلی نام ہے وہ ہے آلیا آڈوانی اور موویز میں آنے سے پہلے انہوں نے اپنا آلیا نام تھا وہ چینج کر لیا تھا جسٹ بگوز تہلے سے ہی آلیا بھٹی ہاں تھی انہوں نے ایک پرنگا چپڑا کی مووی دیکھی انجان انجانی اور وہیں سے انسپائیڈ ہوکی انہوں نے اپنا رام رکھ لیا کیارا آڈوانی دوستو کیارا کا جنم 31 جولائی 1992 کو مومبئی میں ہوا تھا انہوں نے اپنی سکولنگ کیتھرڈل اینڈ جون کینن سکول مومبئی سے کی بعد میں انہوں نے جیہ ہند کولیز ماس کومیونکیشن مومبئی سے ماس کومیونکیشن کیا ان کی پاپا ان کی ایکٹنگ چے سخت خلاف تھے لیکن 3D8 مووی دیکھنے کے بعد ان کا جو دیماغ تھا وہ بلکل بدل گیا اور انہوں نے اپنی بیٹی کو پرمیشن دی ایک کلاکار بننے کے لیے بعد میں انہوں نے انپم کھیر کی دے ایکٹر پریپیرز اکیڈمی کو جوائن کیا اور جوائن کرنے کے پہلے سال ہی انہیں فلموں میں کام مل گیا ان کی ڈیبی فلم تھی فگلی جو کی بہت بڑی ڈیجاسٹر یعنی کی فلو فلم ثابت ہوئی تھی لیکن کیارا کے کام کو کافی لوگوں نے سرہا تھا اس فلم کے بعد کیارا نظر آئی ایم ایس دھونی میں جہاں پر انہوں نے دھونی کی وائف ساکشے کا رول کیا اور دو ہزار سترہ میں وہ نظر آئی مشین میں مشین بہت بڑی فلو فلم تھی ایم ایس دھونی بہت بڑی ہٹ فلم تھی پہلی فلم فلو فر ہٹ پھر فلو فلم اس کے بعد انہوں نے سوچ لیا اب کام کروں گی تو صرف اچھی فلموں میں کام کروں گی یا پھر نہیں کروں گی اس کے بعد انہوں نے دو ساؤت کی فلموں میں کام کیا دونوں ہی فلم میں ہٹ تھی لیکن وہاں کیارا کے کام کو اتنا مہتو نہیں دیا گیا پھر بعد میں دو ہزار انیس میں ایک مووی آئی ہے جس کا نام ہے کبیر سنگھ اس مووی نے کیارا کو پورے انڈیا کی سٹار بنا دی مطلب کی اتنا اچھا کام پلس مووی اتنی بڑی ہٹ تھی کہ ہر انسان نے اس مووی کو کئی بار دیکھا اور کیارا کے کام کو بہت سرہا اس کے بعد دو ہزار انیس میں انہیں ایک اور فلم کرنے کا موقع ملا جو کی دسمبر میں ریلیز ہوئی تھی مووی کا نام تھا گوڈ نیوز اور اس مووی کے لیے بھی کیارا کے کام کو بہت زیادہ سرہا گیا ساتھ ہی ساتھ کیارا کو ان دونوں فلموں کے لیے فلم فیر آورڈ بھی ملا دیسینٹلی کیارا کی ایک اور مووی آئی ہے لکسمی بوم جو کی ایک اوڈیڈی پلیٹفورم پر ریلیز ہوئی ہے اور یہ فلم ہے ساؤتھ کی فلم کنچنا کا ریمیک لوگوں نے کہا تھا کہ اکشے گمار کے سامنے یہ ٹک نہیں پائے گی لیکن ان کے کردار کو لوگوں نے بے حد سرہایا ساتھ ہی ساتھ ان کے لکس کو دیکھتے ہوئے گانوں میں ان کے دانس کو دیکھتے ہوئے لاکھوں نئے دیوانے بھی کیارا نے اپنی اور ایڈ کر لیے دیکھیں کیارا بھی انٹرنیٹ پر بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی اس کا قارن تھا نیٹفلکس پر آئی ایک چھوٹی سی ویب سریز لسٹ سٹوریز کے قارن لسٹ سٹوریز میں جو ان کا کردار تھا وہ اتنا پوپلر ہوا تھا کہ ہر سوشل میڈیا پلیٹفوم پر کیارا کی ہی ویڈیوز تھی دوستو کیارا کی موویز لسٹ میں اور بھی نئے نام سامل ہونے والے ہوں اور وہ بہت بڑے بڑے نام ہوں گے جیسے کی بھول بھلے یا ٹو اور رومرز ہیں کہ وہ آنے والے وقت میں کرن جھور کی مووی تخت میں بھی دکھائی دے سکتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کیارا کے پریبار کی کیارا کی پتا کا نام ہے جگدی پاڑوانی کیارا کی ماں کا نام ہے جینوہ جافری کیارا کے بھائی کا نام ہے وشال آڑوانی دوستو اگر ہم بات کریں کیارا کی انکم کی تو کیارا ایک فلم کرنے کے لئے لیتی ہیں چھ کروڑ روپے اور ایک برینڈ کو پرموٹ کرنے کے لئے لیتی ہیں ایک کروڑ روپے کیارا ایک آئیٹم سونگ کرنے کے لئے لیتی ہیں نبھے لاکھ روپے دوستو اگر ہم بات کریں کیارا کی نیٹ ورث کی تو وہ ہو جاتی ہے پچیس کروڑ روپے دوستو اگر ہم بات کریں ان کے گھر کی تو ریسنٹلی کیارا نے ایک نیا گھر لیا ہے جسوں اپنی میں پاپا اور بھائی کے ساتھ رہتی ہے اس گھر کی قیمت ہے نو کروڑ روپے دوستو اگر ہم بات کریں کیارا کی کار کلیکشن کی تو کیارا کے پاس ایک مرسیڈیز تی ٹونٹی ڈی ہے جس کی قیمت ہے ستر لاکھ روپے ان کے پاس ایک بی ایم ڈبلو ایکس فائف ہے جس کی قیمت ہے اسی لاکھ روپے اور ان کے پاس ایک بی ایم ڈبلو ایس ٹونٹی ڈی ہے جس کی قیمت ہے ساٹھ لاکھ روپے تو دوستو یہ تھی کیارا ایڈوانی آپ سبھی کی فیوریٹ اگر آپ کیارا کے فین ہیں اگر آپ ان کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو کیجئے گا سبسکرائب ملتا ہوں اسے بہت جلد کسی اور ستارے کی دنیا میں آپ کو لے جانے کے لیے تب تک آپ سبی کو الویدہ